مولانا محترم اس موقع پر ہم سب کو مقاطق فرمائیں گے مولانا سید جلال الدین عمری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين صلات و سلام علیہ السلام والعالی والعالی وصحابہ علیہی علیہ جلال الدین وردران اسلام سب سے پہلے ね میں اپنی طرف سے اور جمعیت اسلامی ہند کی طرف سے آپ حضرت کی شدلت میں عید کی مباہت بات پیش کرتا ہوں میں اپنے غیر اس کی مبھائیوں کا بھی شکرگیار ہوں کہ وہ خوشی کے اس موقع پر ہماری ساتھ موجود ہیں میں ان کا بھی اس مجلس میں خرم ادم کرتا ہوں دوستر ساتھیوں ہم عید منا رہے ہیں لیکن خطری طرف پر اس وقت ہمارے وہ بھائی وعدہ رہے ہیں جن کا پسادات میں جانی اور مالی مقصان ہوا ہے چاہے یا اتر پردیش میں ہو یا راجستان میں ہو مہاراستان ہو کرنا تک میں ہو ہم ان کے ساتھ ہم دردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کا ان کا ہر ممکن کنتاو کرنے کیلئے تیار ہیں ان پسادات کا ایک بہت سی بھیانت واقعہ وہ ہے جو آسان نے علیہر میں پیش آیا ہے جس میں تقریبا پانچ ہزار افراد بے گھر ہو چکے ہیں پانچ لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں جس میں سے چار لاکھ مسلمان ہیں وہ جس طرح کیمپے میں زندگی بزار رہے ہیں اس کا صحیح اندازہ تو وحیب کر سکتے ہیں جنہوں نے اتنی آنکوں سے ان کا مشاہدہ کیا ہے دہا ہاں یہ بہت بڑا بھیانت واقعہ ہے خیال یہ ہو رہا تھا کہ کجرات کی خساد کے بعد شاید اتنا بڑا خساد اب اس ملک میں نہیں ہوگا لیکن گجرات میں کے خساد میں بھی جو لوگ بے گھر ہوئے ان کی قعداد اس سے بہت کم تھی البتہ لگنے والوں کی اور شہید ہونے والوں کی قعداد بہت زیادہ ہے یہ جو لوگ بہا بہت سے تنظیم رہیم ریلیف کا قرام کر رہی ہیں حضور جماعت اسلامی بھی شامل ہے اور اس کی ٹیم موجود ہے اور بھی فیمانوں کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اسی طرح محمد محمد سیل صاحب نے ماں کے دورے کے بعد تین سو کروڑ کے ریلیف کا اعلان کیا ہے وزیر آلہ نے تو یہ کہا تھا کہ پمرہ آگست تک وہ لوگ جو بے گھر ہو گئے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے آپس پہنچ جائیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں تھا آدھ میں عمال ہوا دراصل میران کی جان مال عزت آبر اس کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے حکومت اسی لئے ویڈیو میں آتی ہے وانا حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو نے اس کے دائرے تندر ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی یادنوں کی جانداد کی عزت کرے گی اور ان پر ذمہ ہونے نہیں دے گی ان کے ساتھ انصاف کرے گی اور ملک کا لازم اس طرح چلائے گی کہ کسی کی فرض جاتی نہ ہو اگر یہ باتیں نہ ہوں تو کسی حکومت ہی بھی ضرورت نہیں ہے آپ جو حکومت کو حب دے کر قامیاب کرتے ہیں اور حکومت اغلاتی ہے تو دستیر کے پر ان باتوں کا اقرار کرتی ہے کہ یہاں کی لاشندوں کی جان مال حزت اور اغلو کی حفاظت کریں گے ان کی جائزات کا تحفظ کریں گے ان کی پرابرٹی کا تحفظ کریں گے ان پر کسی خصم کا ضرورت نہیں دیں گے لیکن آپ جانتے ہیں ہندوستان کی آزادی کی پینسٹ سالہ تحضیح بتا رہی ہے کہ کوئی بھی حکومت اس میں کانیاب نہیں ہو سکی ہے یہ بڑا بھونک واقعہ ہے دعویٰ تو صدیح نہیں کیا حکومتیں بدلی مرکزیں بدلی ریاستیں بدلی لیکن شاید کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے آسکے جو ذنب اور لاعنصافی کو نوٹ سکے اور اغلی حصاب قائم کرے اور جہاں امن امان کی فضا قائم ہو میرے دوستوں اور ساتھیوں یہ جو ملک کے اندر بڑھونی کی سفضا ہے اور ایک طرح کا اجترام ہے آن بھی نظاہر خامش نظر آتا ہے لیکن اندر سے گھبرایا ہوا ہے اور اسے سکر نہیں مل رہا ہے وہ اس اتنار کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا ہے کہ میری جان میرا مکان میری اولاد میری میرا کاروبار محفظ رہا اس صورتحان کے ساتھ کسی ملک کی ترقی ممکن نہیں ہے حکمتوں کو آپ نے دیکھ لیا اور شیاسی پائٹوں کو بھی دیکھا میرا فیان یہ ہے کہ اب یہاں کے عوام کھڑا رہنا چاہیے اس نارے کے ساتھ کہ اس ملک میں ان خائب ہوگا نہیں صاف ہوگا کسی کے ساتھ ذن نہیں ہوگا اور کسی کی جان ناجزت عبری روٹی نہیں جائے گی اور یہاں ہر ساتھ سکون اس ملک کی زندگی نہیں گزارے گا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ یہاں جو مختلف طبقات ہیں ان سے ڈائلاغ ہو ڈفتگو ہو ان کے کچھ مسائل نہیں اسے سمجھا جائے ان کی جو اولادی نہیں اسے دور کیا جائے حکومت آپ سے پوچھتی نہیں ہے لیکن آپ پوچھتے ہیں پوچھ سکتے ہیں عام سے کہ تمہاری کیا شکایت ہیں تمہارے کیا مسائل ہیں اور جب تک یہاں چاہوام نہیں کھڑے ہوں گے کہ اس ملک کو ہم ان فراہم کریں گے انصاف فراہم کریں گے اور جسٹور میں جو عبرینادی حکوم دیئے ہیں ان حکومت کی حفاظت کریں گے یہاں خان ہے کہ کوئی بڑی تقدیلی موجودہ سورت حال میں نہیں آئے گی فسادات کتنی تفصیل ہیں اور ہر فساد کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندستان کی ڈماثریسی پر یا اس کے ماتے پر قرم کا ٹھیکہ ہے اور بار بار یہ رہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کے عوام محسوس کریں ان کے مسائل کو سمجھیں ان کی یہ قطعوں کو سمجھیں اور ان سے پیچھیں کہ کیا پھرشار جائیں تمہیں اور اس کا ہر کیا چاہتے ہو اور پھر ہر یک اس بات کی آزادی ہو کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس ملک کے اندر زندگی گزار سکے کامیم کے دائرے میں جب تک یہ کام نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آسکتی ہے اگر آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس ملک میں جتنے طبقات ہیں ان کے مسائل کو ہم سمجھیں گے ان کے دکھ درد کو دور کریں گے ان کی شکایتوں کو رفا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اگر یہاں کے جو تنظیمیں ہیں لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں سیاسی مفادات سے برن ہو کر سیاسی مفادات میں تو آدمی سے دیکھتا ہے کہ ووٹ کیسے حاصل کیا جائے اسے کسی کے فائدے سے دلچسپ نہیں ہوتی لیکن اس سے برن ہو کر اگر آدمی سوچ سکے تو میرا خواہ ہے کہ لوگ اس کا ساتھ دے گا اور یہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے اس طرح کا کوئی قدم اگر آپ اکھائیں تو جماعت اسلامی اس کے ساتھ ہے اور اس کاس کو آگے بنانے کے لئے پوری طرح تیار ہیں ضرورت ہے کہ خود ملک کے لوگ کھڑے ہیں ظلم کے خلاف نعیسی کے خلاف فساد کے خلاف بدعملی کے خلاف اور ایک دوسری کی مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں ہوتا یہی ہے کہ میرے کچھ مسائل ہے آپ کے کچھ مسائل ہیں تو مسائل حل نہیں ہوتے تو لوگ ایک دوسری خلاف افضامات کرنے لگتے ہیں میری دوست اور ساتھیوں یہ مسئلہ سرگیہ نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہے بلکہ یہاں کہ بستور کا مسئلہ ہے فنڈنٹل رئیس کا مسئلہ ہے سوال کسی ایک گروہ کے ہزار دو ہزار چار ہزار آدمیوں کے بے گھر ہو جانے یہ سو پچاس مرات کے مارے جانے کا نہیں ہے بلکہ جس بنیاد پر یہ نکھ قائم ہے رہا کا کاسٹیوشن اس کا سوال ہے اس کی زمانت کا سوال ہے اگر یہاں کسی ایک انسان پر مزرم ہوتا ہے تو جیسے تبھی قرآن کی آیات میں کہا گیا کہ آپ اس کے خلاف خرے ہونا چاہیے تبھی آپ اس دنیا سے اس ملک سے مزرم و ملان شافی کو ختم کر سکیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں پیلے ملک کے اندر کرپشن کا مسئلہ ہے ہر وقت یہی مسئلہ گھو رہا ہے پارلے میں بھی کارمائی ہوئی جاتی ہے بار بار کوئی پارٹیاں ایسی نہیں ہیں جو ایک اصدر جیسا بھنکڑک نہیں ہیں چاہے وہ برسل اختلاف پارٹیاں ہیں یا جو اختلاف کی پارٹیاں ہیں کشوی کے بارے ہی نہیں کہا جا سکتا جس کا دامن پاک ہے ارزی لوگ آپ پر حکومت کر رہا ہیں تو یہ کرپشن کیسا ختم ہوگا جبکہ ہر شخص اس کے سامنے یہ ہے کہ جس کا جتنا فائدہ جس سے اتنا فائدہ اٹھائے جا سکتا اٹھائے ہر آدمی استحصال کر رہا ہے جس کے پارے جتنی طاقت ازرہ زیادہ استحصال کر رہا ہے بڑا سرمادہ بڑے پیمانے پر استحصال کر رہا ہے چھوٹا سرمادہ چھوٹے پیمانے پر استحصال کر رہا ہے تو اس صورتحال میں ملکی کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ وہاں سے کرپشن ختم ہو جائے گا یہ ممکن نہیں یہ اسی طرح ممکن ہے جبکہ یہ احساس حیاء کے اندر جائے کہ اس ملک میں ظلم نہیں ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے اس احساس صحیح ہی ہے یہ بات حیث ہے کہ میں کسی کو غریب دیکھ کر اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤں کسی کو مجموع دو کر اس سے فائدہ اٹھاؤں بلکہ اس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے اس جذبے کے ساتھ جب تک آپ میں کھڑے ہوں گے اس وقت کے کرپشن ختم نہیں ہوگا کرپشن کی یہ چیز شکل نہیں ہے بہت سی شکلیں ہیں جو اس ملک کے اندر پھڑی ہوئی ہیں اور رفت مقدمہ جاری ہیں آپ جانتے ہیں کہ آدمی اس اتمنان کے ساتھ کام کرتا ہے کہ اگر میں کرپ ہو تو مجھے اس سے کرپ اس پر جو مقدمات ہیں اس سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی اور آدمی کے ذہن میں یہ بات بھی رہتی ہے کہ آدمی اگر جھوٹے مقدمات کے ذریعے پھنسایا گیا ہے تو یہ جھوٹے مقدمات کے ذریعے بھج بھی سکتا ہے تو میرے دوست اور ساتھیوں اس طرح اس ملک کا بھرا ہونے والا نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پھوئے ملک کے اندر کا اخلافی بھگاہ ہے اخلافی بھگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اخلافی قدریں جن کو آپ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے وغیر پر ملک صحیح معلومت زندہ نہیں رہا سکتا چل نہیں سکتا وہ قدریں پاناہ ہو رہی ہیں مانا آپ کا احترام ختم ہو رہا ہے بڑوں کا احترام ختم ہو رہا ہے چھوٹوں کے ساتھ جو محبت اور شکت تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور خاندان کا رشتہ جسے بڑا مضبوط سمجھے ہو رہا ہے وہ بھی خر رہا ہے اور یہ بات اب عدالت کے برے سامنے آ رہی ہے کہ یہ نکاح اگرانا ہر کیا چیز شادی کا جو ادارہ ہے وہ تو آپ کا قائم کر لیا ہے بہت سے لوگ ملے کرتے ہیں یہ سرمایہ اداروں کا قائم کر لیا ادارہ ہے اس کا انسان جو بھلائش پر تعلق نہیں ہے اگر ایک لڑکا اور لڑکی آپ آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اس میں تمہارا کا نقصان ہونے والا ہے اس ملکہ کا نقصان ہونے والا ہے ان کو رہنے دو اور کیا ظنگر یہ ہے کہ آکھ کے ہاں آکھ کے اندراجی کرائیں اس کا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب لڑکی اور لڑکیاں پوری طرح آزاد ہیں اور اس کے جو نتائز ہوں آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ بہت سے شادیاں تو اس طرح ہو رہی ہیں کہ ماباک کے بہت دیر میں اس کا حرم ہوتا ہے تو یہ جو صورت کے حال ہیں یہ بڑی بھیانک صورت کے حال ہیں اس سے بھیانک بات یہ ہے کہ اس کا کسی کو احساس نہیں ہے لوگے سمجھ رہے ہیں کہ زنا اور بدکاری کیا چیز ہے یہ پرانی باتیں ہیں آپ کے قائدوں کے دہت پسی میں آگر جنسی تعلق رکھا تو سکتا ہے اس ہوئی ہے اس سے آزاد ہوگا ہے اس نے تعلق قائم کیا کہتا ہے غلط ہے تو یہ قدر پامال ہو چکی ہیں آپ کے قائدے کے دہت پر بچہ پیدا ہوتا تو کہتے ہیں کہ جائز بچہ ہے اور ہمارے قائدے کے دہت پر بچہ پیدا ہوتا تو کہتے ہیں وہ ناجاز ہے یہ سنی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں آپ اس کی توقع کریں کہ بڑوں کا احترام ہوگا خاندان باقی رہے گا تو یہ منٹ نہیں ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے آپ دیکھیں گے پھرک میڈیا کو اور اکرانک میڈیا کو آیار جی کا سہرہ بھائی سے وہ پرورج جو آیا ہے بھولے اڈھٹے ہزاروں میں کوئی آواز اٹھتی ہے کہ سب یہ طریقہ سہی نہیں ہے اور جب جاتی ہے اخبار والوں سے کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغار قدار نہیں چلے گا اکرانک میڈیا والوں سے کہیں تو کہیں جو اس کے بغیر کوئی ہمارا میڈیا کو دیکھے گئے نہیں تو افسوس اس بات پہ ہے کہ اس کا احساس تک نہیں ہے میرے دوست اور سانچی اس ملک کے بہت سے مسائل ہیں ظاہر ہے کہ مسائل صاحب یہ اچھی طرح واقف ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم ان مسائل کا حل پھلاش کریں رمضان کا یہ محلال جس کی اندر ہم نے روزے رکھے اور آج وہ عید کی عید ملن کا پروگرام بنا رہے ہیں اس میں تیر باتیں بتائی گئے ہیں اور تیر باتوں کا بہت تجربہ ہوتا ہے اور آدمی کس کے لیے فیار کیا جاتا ہے ایک بات کہی ہے کہ ہر معاملے میں خدا سے ڈھرو تقوی اختیار کرو خدا کا تقوی اصل چیز ہے کون شخص کسی بے گناہ پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ کی گرفت ہو گئی ہے یہ بات اسے معلوم ہونی چاہیے اور کسی کی جزت عابروں پر حملہ کر رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ چاہیے اس کی بات کرس ہو گئی اسی کو تقوی کہا گاتا ہے کہ آدمی غلط کام کرتے ہیں دس مرتبہ سوچے کہ یہ کام غلط ہے چاہے دنیاں دیکھیں یا نہ دیکھیں اللہ میں آپ دیکھ رہا ہے اور اس کی بات کرس کو کردھا یہی وہ چیز ہے جسے قرآن تقوی کہتا ہے کہ یہ تقوی پر حدا کرنی چاہیے تو رمضان کے محلوم اضباط کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہو کہ خدا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اس کیوں رہا ہے کوئی تحریف کرپسن کو اخلاقی بدار کو فساد کو در نہیں کر سکتی انہاں کے تحریف اٹھیا اور اس کا حصہ میں آپ نے دیکھ لیا اور خدا جانے تحریف کیسے اٹھیں گی کیا کسی آدمی کے استحاد صاحب میں بچے قرآن کہتا ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ خدا کا دھر اور خوف تمہار اندر ہو دوسری بات جس کی تعلیم دی جاتی ہے برگزے میں وہ یہ ہے کہ آدمی غلط کام کرتا ہے اس وقت جبکہ آدم اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے مال کی خواہش جنسی خواہش کھانے پینا اور عائش کرنے کی خواہش یہی چیز ہے جو آدمی دبعائی میں اقتلا کرتی ہے بیویٰ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ان خواہشات پر کنٹر کرو تم محصرے کا بھلا ہوگا اگر کھوڑ لڑکی کسی لڑکی اگر ہاتھ لگ جائے تو کیا چیز ہے جو اسے ملت کام کرنے شروع کے اس کے لئے ضروری ہے جو آدمی کہ جذبہ پر اس کا کنٹرول ہو اس کیوں سے تعلیم دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کھانے پینے میں کنٹرول کرو جنسی خواہشات پر کنٹرول کرو اور دوسرے اور جذبہ پر انسان کے ان پر کنٹرول کرو آدمی جائے شیزوں کا کنٹرول کرائے کے دکھائے جاتا ہے کہ نا جائے شیزوں سے اس طرح تمہیں بچنا چاہیے یہ رمضان کی ایک خصوصیت ہے تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے جو قرآن میں ہے سراحت کے ساتھ کہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ آج میں تمہیں ماسوس ہو کہ لوگوں کا استرسال نہیں ہوگا بہت مدد ہوگی تاہم کا جذبہ ہوگا یہ دنیا میں انسان اس طرح زیرہا ہے کہ کس سے تمہارا فائدہ ہوگا ہے کہا کہ نہیں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے یہ تمہارے اندر کہ تم دوسرے کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ نہیں فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہونا چاہیے یعنی تیر باتیں ہیں جو رمضان ہوں جس کی تعلیم دیتا ہے اور یہی چیزیں وہ پیدا کرنا چاہتا ہے یہ اور بات ہے کہ جیسے آدمی کو دیکھتے ہیں کہ سر تمہارے اندر سے یہ باتیں نظر نہیں آتی لیکن روزہ آسانم اسی کے لیے ہے کہ خدا کا خوف پیدا ہو اور آدمی اپنے خواہشات پر کنپول کرے یہ لیوں کہ جو خط کوئی خواہش ذہن میں آئے یہ دل میں آئے کوئی جذبہ ہو لگا آدمی اس پر عمل کرنے لگا نہیں جائز چیزوں سے بھی بچنے کے والے کہا گیا ہے تاکہ آدمی ناجاز چیزوں سے لیے بچے اور تیسری چیز ہی کہ آدمی انسانوں کا حمدر جاؤ اس کے لیے ذکاة کا نظام حق میں سوچا ہوگا فطرہ کا نظام حق میں سنا ہوگا یہ سب اسی لیے ہے کہ آدمی یہ معسوس کرو کہ مجھے دوسروں سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے میرے اولیر بہر دوست ہو ضرورت اسی بات کی ہے کہ اسلام کی یہ جو تعلیم ہے اور جماعت اسلام یہ ہی چاہتی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے اس ملک کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے سنو اس کے عائد میں جبن میں خدا کا خوف پدا ہو اور یہ تیہ پر کہ اللہ کی ہدایت میں خودے زندگی گزارنی ہے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کوئی قانون کوئی تحریک کوئی سیاسے مورچہ انسان کو بدل نہیں سکتا انسان کو بدل سکتا ہے خدا کا خوف اسے اگر میں معلوم ہو کہ یہ غلط کام کروں گا تو پکھا جاؤں گا چاہے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص اسے اللہ تعالی جنت کے ساہے میں جگہ دے گا کشو آتھ فرماتے ہیں رجلو داتھو امراتوں ذات و حسنی و جمال فقالا جنی اخاف اللہ یہ بہت خوبصورت ہے خاندان جائے یاسد بریوچی ہے پیشہ والی بھی ہے بدکاری کی دعوت دے رہی ہے مرد نہیں کھیج رہا ہے اور دعوت دے رہی ہے اس کے دعوت میں وہ کہتا ہے میں خدا سے دڑتا ہوں آپ نے فرمایا عرش کے سامنے وہ بیٹھے گا یہ پیفت اسی ہمارے دوستہ اور ساتھ یہ پیدا ہوگی جبکہ آپ یہ سوچ کر کہ یہ مذہب کی باطن نہ چھوئے ہیں میں جب بار بار کہتا ہوں آپ کو دب گرد کا علاق اگر مذہب میں ہے تو سینے سے لگائیے یہ نہ کہیے کہ یہ مذہب کی بات ہے آپ کو تک میں مسائل کا حیوز فراش کرنا ہے اور اسلام ہماری مذہب کرتا ہے اس معاملے میں اور جماعت اسلامی کی یہی دعوت ہے کہ آئیے اللہ کے دعوت کے پکڑ لیں اور اس میں جو راستہ دکھا ہے اس راستے پر چلیں اور لوگ اندر خدا کا خواب پیدا کریں اور اللہ کی ہدایت کا پامن کو بنائیں پھر دیکھیں گے کہ آپ اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا اس ملک ہی کا نہیں پڑی تیری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا یعنی چند باتوں پر میں اپنی گفتو ختم کرتا ہوں اور آخر میں پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی زحمت کی اور ان باتوں کو سننی کا پیشتے عرض کرنے کا اس موقع فرام کا کیا اور آخری دانا مجھے رہی ملائم مجھے رہی ملائم مجھے رہی ملائم رہی ملائم